اسلام علیکم امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ایکسرسائز 14 اے کا کوسٹن نمبر سیون سٹارٹ کریں گے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں آنے والی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی نیو سے نیو اپ ڈیٹ بروقت ملتی رہے تو کوسٹن نمبر سیون سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ کوسٹن دکھا دیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں list all the elements in each of the flowing sets in certain notation and state whether it is an empty set اور جس کے 4 part دیے گئے تو یہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اے پار سے یہاں پہ میں پہلے کوسٹن لکھتی ہوں ساتھ ساتھ میں میں اس کا آپ کو بتاتی بھی جاؤں گی حل اور ساتھ میں اس کا آنسر لکھتے جائیں گے کوسٹن نمبر سیون کا اے پار جو ہے اس میں کیا پوچھا گیا ہے اے پارٹ میں ہے اے اس دا سیٹ اے اس دا سیٹ آف اور نمبر 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 ڈیٹ آر ڈیویزیبل 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 ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ ہمارے پاس کون سا سیٹ بنانا ہے سیٹ ہے جس میں 8 نمبر ہوں جو کہ 2 پر divisible ہوں تو ایسے کوئی بھی 8 نمبر نہیں ہوتے جو کہ 2 کے ٹیبل میں آتے ہوں تو اس لئے ہم اس کو کیا کہیں گے 9 لکھیں گے تو یہاں پر اس کا آنسر جب لکھیں گے تو یہ پارٹ کا یہاں پر ہم لکھیں گے اس کو 9 لکھ دیں یہاں پر اس کو ایمپٹی سیٹ بنا دوں گی اور یہاں اس کے آگے لکھ دوں گی it is یہاں پر لکھ دیں گے no it is ایمپٹی سیٹ یہ ہم لکھ دیں گے یہاں اس کے سامنے لکھ دیتے ہیں that are divisible by 2 تو یہ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ اوڈ نمبر ہوں اور وہ 2 کے ٹیبل میں آتے ہوں تو ایسا تو کوبھی بھی نہیں ہوا تو اس لئے ہم اس کو کیا کہیں گے no لکھیں گے اور اس کو جو سٹیٹمنٹ ہم نے لکھنے یہاں پر it is an ایمپٹی سیٹ کہ یہ ایک ایمپٹی سیٹ ہوگا تو آپ اس کا بھی پارٹ کرتے ہیں بھی پارٹ میں کیا پوچھا گیا ہے کہ f sorry f is equal x is a month of the year with more with more than 31 days اس میں کیا پوچھا گیا ہے کہ x ہمارے پاس ایک ایسا سٹ ہے جس میں ایسا مہینہ جو کہ سال میں 31 days سے زیادہ آتا ہو تو ایسا کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں ہے جو کہ 31 days سے زیادہ ہو یا 30 کا ہوتا ہے یا 31 days کا ہوتا ہے اس سے زیادہ آئے تک تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تو اس لئے یہ کیا آئے گا b کا انسر کیا آ جائے گا no آ جائے گا اور یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے it is an empty set تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا empty set ہوگا کیونکہ جب کوئی ایسا کوئی منتری نہیں ہے تو ہم اس کا کیا نام لکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس خالی set آئے گا یہ لکھ دیا اس کا انسر اب اس کا سی پارٹ کرتے ہیں جی جی ازا سیٹ آف quadrilaterals with five vertices ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ایک ایسا ساتھ ہے جس میں quadrilaterals جو ہے اس کی five vertices ہیں تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا quadrilaterals کی five نہیں four vertices ہوتی ہیں تو اس لئے یہ بھی اس کا انسر کیا آ جائے گا no آئے گا کیونکہ یہ ایک ایک ایمپٹی سیٹ ہے five vertices ہیں نہیں four vertices ہیں تو اس لئے اس کو no لکھیں گے اب اس کا کیا انسر یہاں پہ لکھیں گے ہم no it is an empty set یہ ہماری پاس ایک ایک ایمپٹی سیٹ ہے d جو ہے اس میں ہم سے کیا پوچھا گیا ہے x x is an even prime number prime number تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ x ایک ایسا سیٹ ہے جس میں even اور prime number یعنی کہ وہ even number بھی ہو اور وہ prime number بھی ہو prime number مطلب وہ ہوتا ہے وہ ایسا number ہوتا ہے جو کہ اپنے ہی table پر جاتا ہے کسی اور table پر نہیں جاتا ہے جیسے کہ 1 ہو گیا 2 ہو گیا 3 ہو گیا 4 نہیں آتا 5 ہوتا ہے 7 ہوتا ہے اسی طرح 11 ہے 13 ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ prime number آتے ہیں تو اس میں سے بھی آپ prime number میں سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ even number دیکھنا ہے even وہ ہوتے ہیں جس پہ 2 ملٹیپلائے ہو جائے تو اب یہ کیا ہے even number 2 ہی آئے گا اس کا مطلب یہ empty set نہیں ہے اس کا انصر 2 ہے تو یہاں پہ ہم d میں اس کا انصر کہہ لکھیں گے 2 لکھ دیں گے یہ ہمارے پاس ایک set ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ کہہ لکھیں گے no it is not it is not empty set یہاں پہ ہے d is the set of days in a week وہ ہم نے ایک set بنانا ہے جس میں week میں جو جتنے بھی نام آتے ہیں وہ ہم نے بنانا ہے پھر اس میں a میں کیا ہم نے کرنا ہے کہ list are the elements of d in set notation پھر b میں کیا کرنا ہے using the notation e یعنی کہ element ہے اور e cross not element ہے describe whether each of the flowing is an element of or is not element of d یہ 1,2,3 & 4 ہیں جو کہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ element ہے یا نہیں element start کرتے ہیں اس question کو یعنی کہ d کا ایک ایسا set بنانا ہے جو کہ ہفتے کے دن ہوتے ہیں جیسے کہ such a day, Sunday, Monday وہ والے آپ نے set بنانا ہے تو وہ کس list پھر a part میں کیا پوچھ کہا گیا ہے کہ list are the elements of d in set notation یعنی کہ set کی صورت میں لکھنا ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے یہاں پہ ہم d لکھ دیں گے اور یہاں پہ آ جائے گا Saturday سے start کر لیتے ہیں Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Wednesday Thursday and Friday یہ ہم نے لکھ دیا ہے یہ ہمارا a part کا جو answer ہے کہ list ہم نے بنائی elements of d کی in set notation کی صورت میں تو یہ ہم نے set بنا دیا ہے اب اس کا b part کیا ہے وہ کرتے ہیں b part میں جو انہوں نے پوچھا گیا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ one part ہے اس کا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں one part ڈی کا اس میں انہوں نے پوچھا ہے Tuesday number two ہے Sunday third میں یہاں پہ یعنی کہ یہاں پہ تھرڈ لکھ دیتی ہوں تھرڈ part میں پوچھا گیا ہے march اور four part میں ہے holiday ٹھرڈ لکھا ہے ٹھرڈ لکھا ہے تو اب یہاں پہ ہم اس کا answer جو ہے یہ پوچھا گیا ہے یہاں پہ یہ b part کا یہاں پہ دیکھیں using the notation element or not element describe whether each of the flying in an element یا not element ہے تو یہ ہم نے بتانا ہے کہ یہ جو ہم نے parts دیئے گئے ہیں day وہ اس کا element ہے یا نہیں sunday اس کا element ہے یا نہیں march اس کا element ہے یا نہیں اور holy is کا element ہے یا نہیں تو Tuesday کو دیکھ لیتے ہیں Tuesday اس میں ہے Tuesday اس میں ہے Tuesday یعنی اس کو ہم کیا لکھیں گے Tuesday element ہے اس کے ہم یہاں پہ نیچے لکھ دیتے ہیں یہاں پہ element کا علامت لگا دیتے ہیں element of d تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے element of d یہ element of d آگے ہے sunday تو sunday بھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ sunday بھی اس میں ہے تو یہ بھی element of d ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے element of d پھر ہے march تو march اس میں کہیں پہ بھی نہیں تو یہ کیا آ جائے گا element نہیں ہے of d اس طرح holiday holiday بھی اس میں نہیں ہے تو اب ہم اس کو بھی کیا کریں گے element نہیں ہے of d ٹھیک ہے تو یہاں تا آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جب ہم اس کو اس طرح سے لکھ لیں گے اور بھی list بنائیں گے پھر اس کی بات بھی part کا element بتانا element ہے یا نہیں ہے تو وہ بھی ہم نے اس میں دیکھ کے اس کے ہم نے element بتا دی یہ دو element ہے اور یہ اس میں نہیں ہے تو آج کی ویڈیو تک تھی امید ہے آپ لوگوں کو کوئسے نمبر 7 اور 8 کے اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی آپ لوگ ہمارے چینلل پر نیو آئے تو ہمارے چینل کو like سبسکرائب اور آنے والی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ لوگ آنے والی نیو سے نیو اپڈیٹ بروقت ملتی رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ دیجئے دیجئے